اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ایم ڈاکٹر آدل ڈی ایچ ایم ایس میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان کے اندر رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ میڈیکل کا چینل ہے اس کو پر روز کی کسی ایک بیماری کو پر بات کرتے ہیں کسی ایک میڈیسن پر ہم اپنا ویڈیو بناتے ہیں تو آج اسی طریقے سے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے فالج کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فالج کیا ہوتا ہے اکثر اوقات آپ نے دیکھو گا کسی کے بازو کو پر فالج پڑ جاتا ہے کسی کے زبان کے اوپر فالج پڑ جاتا ہے مو کا ٹیڑا ہو جانا اس طرح کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کافی سار پیشنٹ لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے ریکیویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے جو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سب سے میری ہمبل ریکیویسٹ ہے کہ آپ دیکھا ہے میں نے ویوز کافی سارے آ رہے ہوتے ہیں کافی سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک دینے کے اندر کومنٹس کرنے کے اندر بڑی سوستی کرتے ہیں ہمارے کچھ ڈاکٹر سبان کچھ دوست حباب جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میری آپ سب سے ہمبل ریکیویسٹ ہے کہ جیسے ہی آپ ویڈیو کو دیکھیں تو آپ نے لازمی کومنٹس کرنا ہے لازمی لائک کرنا ہے آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تب بھی کومنٹس کرنا ہے بوری لگے تب بھی آپ نے کومنٹس کرنا ہے اگر آپ لائک دیں گے ویڈیو کے اوپر کومنٹس کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ اگلے کا حصلہ افضائی ہوتی ہے بار بار ہمبل ریکیویسٹ ہے کومنٹس لازمی کیا کریں اور آپ سے ریکیسٹر ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کریں گے بچ میں سے آپ چھوڑ جھوڑ کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہمارا ٹوپک ایک چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچ میں آپ سکیپ کر دیتے ہیں پھر آپ کو میڈسن کی س montik کی سمجھ نہیں آتی تو اس لیے آپ سے ریکیسٹر کے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب ہمارا آج کا ٹوپک ہے فالج کے حوالے سے اس کی چھوٹی چھوٹی علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آخر کے اوپر میں آپ کو میڈسن بتاؤں گا سن ہونے کی کہفیت مثلاً چہرے پر کسی عز یا کسی بدن کسی حصے میں کمزوری عام طور پر جو جسم کے ایک طرف ہو توازن کا اچانک چلے جانا غیر واضح گفتگو دھوک گرنا نگلنے میں دشواری موں کا ٹیڑا پن ہو جانا آپ نے اکثر دیکھو گا کسی کی زبان پر فالج پڑ جاتا ہے کسی کی بازوکو پر فالج پڑ جاتا ہے تو کسی کا جو ہے نا فیس ٹیڑا ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا نظر کی دھندلہ ہٹ اس کے علاوہ فالج کی وہ علامات جو ایک ہفتے پہلے سامنے آ جاتی ہو فالج در حقیقت ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتا ہے مگر اس میں دل کی جگہ دماغ نشانہ بنتا ہے دل کی جگہ دماغ نشانہ بنتا ہے فالج کے دورے کے بعد ہر گزرتے منٹ میں آپ کا دماغ انیس لاکھ خلیات سے گزرتا ہے انیس لاکھ خلیات سے گزرتا ہے ٹھیک ہے فالج کے لئے چوٹی کی دبا واحد آزا کا فالج فالج عموماً دائیں طرف کا لیکسکز ہومیپتھے کی میڈسین لیکسز بائیں طرف کا مقامی فالجوں میں بھی کامیاب دبائیے جوڑ کھچ کر بچ شکل ہو جاتے ہوں غزہ نگلنے والے ازلات سیپوٹوں کا فالج پٹھوں کا فالج تو اگر یہ ایسی علامات آتی ہوں تو ہومیوپتھک کی میڈسین ہے کاسٹیکم کاسٹیکم ہومیوپتھک کی میڈسین ہے بڑا زبردست اس کا ریزلٹ ہے فالج کے اندر یہ جو میں نے آپ کے چھوٹی چھوٹی علامات بتائی ہیں اگر یہ کسی پیشنٹ کے اندر آتی ہوں تو آپ نے کاسٹیکم ہومیوپتھک کی میڈسین ہے اس کا استعمال کروانے ہیسٹریائی مزاج کے لیے مریض میں فالج کے لیے انتہائی مفید دبا ہے ایگنیشیا ایسے مریض جن کا مرض بہت خطرناک نویت کا نہ ہو اس میں ایکو نیٹ کیمو میلا کافیہ ساتھ میں ایگنیشیا کا بہت زبردست ریزلٹ ہوگا ہے یہ بھی کام کرے گی ایکو نیٹ کیمو میلا کافیہ لیکن جو اس کی مین میڈسین ہے وہ ہے ایگنیشیا ایگنیشیا کا ان علامات کے اندر بہت زبردست ریزلٹ ملے گا آپ کو آگے آجاتے ہیں فالج جس کے ساتھ از سن ہو جائے بھیگ جانے مرتوب زمین پر سونے تھک جانے یا کسرت مباشرے سے فالج پڑ جائے تو ایسے میں آپ ہومیپتھک کی میڈسین ہے رسٹاکس رسٹاکس بہت اچھا ریزلٹ کام کرے گی میں چھوٹی چھوٹی علامات آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ کسی پیشنٹ کے اندر علامات آتی ہوں تب آپ نے یاپ رسٹاکس کو استعمال کرائیں گے اس کے علاوہ رسٹاکس اپنا کام نہیں دکھائے گی اس کے علاوہ جلد سن ہو جائے اس کے اوپر چھوٹیاں رگنے کا حساس ہو ایسا حساس کہ جسم کے تمام آزاب پر چھوٹیاں رنگ رہی ہوں تو اس میں آپ سکیل کارب ہومیپتھک کی میڈسین ہے اس کا استعمال کرائیں گے آگے ہماری چھوٹی سی علامت ہے فالج کمزوری جس میں کمر میں درد ہو فالجی کمزوری جس میں کمر میں درد پایا جاتا ہو تو وہاں پہ آپ جلسیمیم ہومیپتھکی میڈسین ہے جلسیمیم اس کا استعمال کرائیں گے اس کے علاوہ فالج آسابی کمزوری سے کامپتا ہو تو ایسے میں آپ نیٹرمیور ساتھ میں اس کی یہ بھی علامت ہے کسرت مباشرت سے فالج ہو جائے تو وہاں پہ بھی نیٹرمیور کے استعمال کرائیں گے فالج نیچے سے شروع ہو کر اوپر آ جاتا ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم ہومیوپتھکی میڈسین کونیم کونیم کا اور بھی بہت سارے کام ہے لیکن اگر یہ علامت اوپر کی جانب آ جاتا ہو تو وہاں پہ کونیم بہت اچھا کام کرے گی آگے ہماری لاسٹ جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ احساس ختم ہو جائے جزوی یا مکمل فالج ہو جائے تو ایسے میں آپ اوپیم ہومیپتھی کی میڈسین اس کا استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کو علامات بتائیں ہیں اگر آپ ان علامات کے تیپ اگر آپ یہ میڈسین آپ کسی پیشنٹ کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ بھی ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے امید کروں گا آپ کو میرا آج کا ٹوپک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ٹوپک پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو